موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیرے سے ہوں گے اور ہوش ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور ہوش ہیں اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ پرتگال میں بچوں کا سکول کا ریزرٹ کیسے ملتا ہے یشوہ کا ریزرٹ تو میں آپ کے ساتھ پہلے ہی شیئر کر چکی ہوں آج باری ہے زیاد کے ریزرٹ کی اور مجھے بڑا ہی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب زیاد کا ریزرٹ کیسے کیونکہ ابھی چھ ساتھ منت تو ہوئے تھے بچوں کو سکول جاتے ہوئے تو مجھے فکر تھی کہ پتہ نہیں زیاد کا ریزرٹ کیسے آیا ہوگا لیکن ما شاء اللہ سے زیاد کا ریزرٹ بھی بہت اچھا تھا جتنا یشوہ کا اچھا تھا اتنا ہی زیاد کا اچھا تھا اور ریزرٹ یہاں پہ تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے ملتا ہے یہ دیکھیں جی ون کلاس کے بچوں کے پیپر ایسے ہوتے ہیں یہاں پہ ڈرائنگ ہی تھی زیادہ اور اتنا کچھ بچوں کے پیپرڈن تو ہوتا نہیں یہاں پہ پڑھائی کا جو بھی پڑھنا ہے بس سکول ہی پڑھنا ہے بکس بھی اس کی کلاس میں ہی رہتی تھی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا اس کو پڑھانا کیا اور کیا نہیں پڑھانا جو کچھ بھی پڑھا رہے تھے وہ اس کے ٹیچر ہی پڑھا رہے تھے اور گھر میں تو بلکل کچھ بھی وہ ہومورک بھی نہیں دیتے کچھ بھی نہیں سارا کچھ زیاد ساہب سکول ہی چھوڑ کے آتے تھے اور وہ بہت اچھے پیپر تھے اس کے اور ٹیچر نے بولا کیا آپ پیپر وغیرہ نہ گھر نہیں لے کے جا سکتی یہ سکول کے ریکارڈ میں ہی رہتے ہیں تو میں نے سوچ ہے اس کی تھوڑے سی ویڈیو ریکارڈ کر لیتی ہوں تاکہ میموریز میرے زیاد بڑھا ہو تو اس کو یاد رہے پرتگال میں میرے فرسٹ پیپر کیسے ہوئے تھے اور ماشاءاللہ سے زیاد کو اتنی اچھی پرتگیز لکھنی آتی ہے بہت ہی اچھی رائٹنگ ہے اس کے لکھتے انگلیش میرا لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ تو بہت پیاری رائٹنگ تھی اور زیاد کے پیپر بھی بہت ہی زیادہ اچھے تھے جیسے ہمارا اے پلس ہوتا ہے اور اے ہوتا ہے ویسے اس کا بو اور موئی تو بو تھا سب پیپر میں تو بڑی دلی ہوشی ہوتی ہے اور پیپر میں وہاں پہ جیسے ڈیشیڈ وغیرہ دیتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں آیا ہوا تھا بلکل نہیں پتا تھا کہ کون سا پیپر ہو رہا ہے کون سا نہیں ہو رہا بس اللہ کی طرف سے ہو دی سب کچھ ہو گیا ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا فانس ٹائم تھا اب انشاءاللہ جو نیکسٹ کلاس میں ہوگے بچوں کو بھی تھوڑا ایڈیا ہو گیا ہوگا ہمیں بھی تھوڑا ایڈیا ہو جائے گا کہ کیسے سکول میں پڑھا رہے ہیں یا کیسے سارا کچھ چل رہے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے پیپرز کے بہت اچھا تھا اور ٹیچر بھی بہت خوش ہو تھیں کہ وہ بہت اچھا بچہ کلاس میں کبھی تنگ نہیں کرتا اور بہت ہی اچھا وہ پڑھتا ہے تو چلیں جی اب میں ریزرٹ لے کے آگئی تھی گھر ہر گھر آکے میں بنانا شروع کر رہی ہوں چکن سٹیم روست اور یہ بہت ہی مزے کی ریسی بھی بنتی ہے مطلب مجھے خود فیل ہوتا تھا میں فرس ٹائم بنا رہی ہوں جو بھی میں ریسی بھی ٹرائے کرتی ہوں تو میں وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں کیونکہ جو میرا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی مشکل یہ چیز بنتی ہوگی میں نے کبھی ٹرائے نہیں کی تھی مشکل چیزیں ٹرائے کرنا آسان نہیں ہوتا تو پھر جو میں نے بنائی تو یہ بہت ہی ایزی تھی تو میں نے سوچ ہے بہت سے لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ ہم ڈیفرنٹ ریسیپیز کھائیں لیکن وہ سوچتے ہیں ہم جب ان کو دیکھتے ہیں ہم یوٹیوب پہ کہ وہ پتہ نہیں دیسکیوں کے اندر رکھ کے کیا بنا رہے ہیں تو یہ وہ بڑا مشکل لگتا ہے لیکن جو ریسیپی میں آپ کے بتاؤں گی وہ بہت ہی ایزی ہے آپ اس طرح ٹرائے کریے کہ بہت ہی مزیقی بنے گی بس اس کے لیے آپ نے لینے نہ ہے دہی لینے نہ ہے اس میں ڈالنا ہے جو فوڈ کلر ہوتا ہے زردہ رنگ جو پیریانی وغیرہ میں ڈالتے ہیں اس کو پانی میں تھوڑا سا کر لینا ہے وہ ڈالنا ہے ساتھ میں ہم نے دو لیمن ڈال لینا ہے لیمن کا چوس اور ساتھ میں ادرک لسن کا پیس ڈالنا ہے نمک میس ڈالنی ہے زیرہ پاورڈر ڈال لینا ہے سکھا دنیا ڈال لینا ہے اور ساتھ میں گرم مسالہ ڈال لینا ہے بلکہ سیمپل سے مسالے جو آپ کے پاس گھر میں ہوتے ہیں نا بس وہی ڈال لیں ان سب کو ہم نے اچھی طرح سے میرینیٹ تیار کر لینا ہے چکن کے لیے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے اور جو چکن ہے اس کو آپ نے دھو کے اچھی طرح سے اس کا پانی جو ہے نا بس وہ نکال لینا ہے اس کے اندر سے تاکہ بلڈ بغیرہ بھی جو ہے سب کچھ نکل جائے اگر تو آپ کے پاس سرکہ ہے تو پندرہ منٹنا اس کو سیرکے میں بھگو گے رکھیں پھر تو اور ہی اچھا ہو جائے گا جی تو پھر اس کا آپ نے کرنا ہے چکن کے اوپر آپ نے ایک ہی سائیڈ کے کٹل گا لینا ہے سارے چکن کو اور پھر اس کو کھلے سے برطن میں لینا ہے اور یہ سارا جی میرینیٹ آپ نے ڈال لینا ہے اس کے اندر اور پھر چکن کی دھولائیاں شلائیاں کر دینا ہے اچھی طرح سے آپ نے اس کو مل ملا دینا ہے تاکہ اچھی طرح سے سارا جو میرینیٹ ہم نے کرنا ہے اس کو وہ اچھی طرح ہو جائے میرینیٹ اور پھر آپ نے اس کو تین سے چار گھنٹے آپ نے اس کو رکھنا ہے جتنے زیادہ دیر آپ اس کو میرینیٹ کر کے رکھیں گے چلی فلکس ڈالے تھے مجھے کم لگ رہے تھے اور ساتھ میں میں نے پھر اس میں سویا ساس اور چلی ساس بھی ڈال دیا میں نے سوچے اس سے اور زیادہ اچھا ٹیسٹ ہوگا بس بچوں کو لگے کہ گھر پہ نہیں بنایا ماما نے باہر سے ہی آیا ہے تو بس جی اس کے بعد ہم نے ایک کھلی سی دیشکی لے لینی ہے جتنا بڑا آپ کے پاس برطن ہوں وہ لے لینے ہیں اور نارمل جیسے ہم چولے پہ رکھتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا گیر بس ڈال کے تو اس کے اندر یہ سارے پیسیز میں نے رکھ دیئے تھے مقابلہ سخت تھا برطن میرے پاس چھوٹا تھا اور چیز زیادہ تھی لیکن پھر بھی جی آپ نے گھبرانا نہیں جیسا بھی ہو بہت اچھا بن جائے گا کیونکہ مجھے بھی تفیل ہو رہا تھا کہ شاید وہ اوپر والے جو پیسیز ہیں وہ اس ٹیم نہیں ہوں گے لیکن جو میں آپ کو ٹرک بتاؤں گی اس سے یہ بہت اچھا بن جائے گا تو جی آپ نے ہلکی فلیم پہ اس کو رکھنا ہے پہلی آپ نے دو منٹ اس کا چولے کو ذرا تیز رکھنا ہے پھر آپ نے دو منٹ کے بعد اس کا فلیم بلکل آہستہ کر دینا جو دم سے تھوڑی سی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے نا وہ والی سپیڈ پہ آپ نے اس کو بند کر کے رکھ دینا اور آدھے گھنٹے تک دھکن کو بلکل نہیں کھولنا کیونکہ آپ دھکن کو اگر کھول کھول کے چیک کرتے رہیں گے اس کی سٹیم بائی نکل جائے گی ڈکن نہیں آپ نے کھولا آدھے گھنٹے سے پہلے اور پھر میں نے اس کو کھولا جب اور یہ دیکھے کیا ہی ان کی شکل تھی صورت بھی بہت اچھی تھی اور ساتھ میں سیرت بھی بہت اچھی تھی جتنا اچھا میرینیٹ کریں گے اتنی اچھی سیرت بھی ہو جائے گی ان کی تو جی آسنگ کہتے ہیں مجھے اوون میں اس کو کر کے دو تو یشوہ گریل پین میں چاہیے تھا اس کو آپ اس میں سٹیم کر کے دیسکی میں سٹیم کر کے بعد میں آپ اس کا حشر نشر جس طرح آپ کا دل کرے اس طرح کر سکتے ہیں آپ کو اوون پاس ہے تو اس میں رکھ لیں یہ زیادہ ہیزی کام رہتا ہے کھلارے شلور رہنی پڑتے ساف ستھرا کام جلدی ہو جاتے ہیں آسنگ کیلئے پھر میں نے پیسیز اس میں کا لیا اوون میں جو آپ کا اس کا سپیڈ بغیرہ ہوتا ہے وہ آپ چیک کر لیں جو چکن کی سپیڈ ہوتی ہے پکا تو وہ پہلے ہی ہوا تھا بچارہ لیکن بس اس کو رکھ کے پھر اس کو گھما گھما کہ پاگل کرنا ہے آپ نے کوئی دس کمیٹ تو پھر وہ بہت اچھا ریڈی ہو جائے گا اور جو باقی پیسیز تھے وہ ابھی دیسکی میں تھے اس کی میرینیشن ابھی اندر تھی تو میں نے سوچا زائیہ کیوں کرنی ہے تو لو جی تم پکتے رو تو اس کو ہلکی آنچ میں میں نے اوپر ہی رکھ کے اس کی جو نیچے میرینیشن بچ گئی تھی اس کو میں نے ہشک کیا اور یہ دیکھیں جی زیادہ آپ نے گھمایا فیرانا نہیں اس کو ورنہ وہ سارا کچھ کھلا رہا پڑ جانا دیسکی میں تو پھر اس کو میں نے رکھا اس کے اوپر پین کے اوپر اور اس کو تھوڑا سا میں نے ترپایا جتنا کہ ہو سکتا تھا لیکن بالکل ہلکی فریم پر آپ نے رکھے بس اس کو کلار ہی دینا ہے کیونکہ یہ پہلے ہی پکا ہوا ہے بچارہ بس اس کو اس کا میک اپ تھوڑا ہو رہا ہے تاکہ وہ دیکھنے میں اچھا لگے تو پلیٹ میں جو اس کی میرینیشن تھوڑی سی نکلی ہوئی تھی وہ بھی پھر میں نے اوپر ڈال کی بلکل ہلکی فریم پر آپ نے جسرس کو یہ کلر دینے کے لیے کر رہے ہیں اس کو پین میں تو یہ دیکھیں جی کتنا زبردست ہمارا چکن سٹیم ریڈی ہو گیا اندر تک یہ اتنا جوسی تھا بہت ہی مزے کا تھا آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کی ریسپی کیسے بنی تھی یہ دیکھیں آپ بلکل بھی مشکل نہیں ہے جتنے دالچاول بنانے آسان ہے اتنی چکن سٹیم بنانا بھی آسان ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں پھر ملتے ہیں کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ